hair اور listen میں کیا difference ہے دونوں کا مطلب ہے سننا لیکن ایک difference ہے جب آپ کو کوئی چیز سنائی پڑتا ہے سنائی کیوں پڑتا ہے کیونکہ آپ کے کان ہے تو آپ کو سنائی پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ hair word جو ہے use کرو گے اور listen جب آپ کوئی چیز intentionally چاہ کر کے سنتے ہیں جب آپ گانے سنتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میں گانے سنوں تو اس کے لئے آپ listen جو ہے use کرو گے example دیکھتے ہیں میں نے کسی کی قدموں کی آواز سنی اب یہاں پر آپ ایسا تو نہیں کرتے کہ آپ بیٹھ کے کسی کی قدموں کی آواز سنتے ہیں آپ کو جس سنائی پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ hair جو ہے use کر سکتے ہیں I heard someone's fault اور listen suppose میں گانے سن رہا ہوں تو اس کے لئے میں listen جو ہے use کروں گا I am listening to songs تو guys یہ تھا the main difference between hair versus listen جب آپ کو کوئی چیز جو ہے سنائی پڑتا ہے تو اس کے لئے آپ hair جو ہے use کرو گے اور جب آپ intentionally چاہ کر کے کوئی چیز سنتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے listen جو ہے use کرو گے کردو سے انگلر سکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں Thank you